اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد رزا اور آج آپ کا ویلکنگ کرتے ہیں جی اپنے چینل احمد رزا میڈیکل ورڈ میں تو آج میں اس میڈیسن کے بارے میں رویو دینے جا رہا ہوں جس کا نام ہے سیرولین سیرپ سیرولین سیرپ یہ ایک بہت ہی زبادہ سیرپ ہے ایک سو بیس احمل کی پیکنگ میں آتا ہے اور یہ جس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے آج میں اس کے آپ کے یوزیز سائیڈ افیکٹ اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ سب بتاؤں گا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کو آپ کو نوڈفکیشن مل جائے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیرولین سیرپ جو ہے وہ ایک سو بیس احمل کی پیکنگ میں آتا ہے اور اس میں تین چار طرح کے کیمکلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں آجاتا ہے امونیوم کلورائیڈ اس کے بعد منتھول آجاتا ہے اس کے بعد اس میں آتا ہے تھیمو فائلین آجاتا ہے ڈائفین ہائیڈرامین آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے استعمال جو ہے وہ سانس کی نالیوں میں موجود بلغم رکاوٹ دور کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے یہ ایک بہت زبردہ سیرپ ہے جو لوگ ایلوپیتی کی میڈیسن یوز کر کر کے تھک چکے ہیں اور ان کی جو سانس کی نالی رکاوٹ ہوتی ہے بلغم موجود ہوتی ہے نہیں نکل رہی ہے خراج نہیں ہو رہا اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ بہت چل دن کو افاقہ ہوگا تو اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہے باقی جو اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں تو وہ ڈوز اپنی ڈاکٹر کے حدائیت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اڈلٹ کی ڈوز ہے وہ ایک سے دو ٹی سپون ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو چلڈرن یہ بچے استعمال کرتے ہیں سات سے بارہ سال کی عمر کے لیے وہ آدھے سا ایک چمچ استعمال کرتے ہیں جو دو سے چھ سال کے بچوں کے لیے ہوتا ہے وہ چوتھا ہی سا چمچ کا یا آدھا ٹھیک ہے اور دو گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ سیرپ کو جب بھی استعمال کریں پہلے ایک اچھی طریقے سے سیرپ کو شیک کر لیں حلالیں اس کے بعد سیرپ کو استعمال کریں ٹھیک ہے اس کے اگر پرائیس کی بات کریں تو پرائیس صرف اس کی سیونٹی روپیز ہے اور اس کا ایک ریزلٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے گلے کی گلے میں جو کھرکری ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اس کے لیے بھی زبردست ہے کھانسی جو لوگ بہت سی میڈیسنی استعمال کرے کر کھانسی کی تنگ آ چکے ہیں یہ ان کے لیے بہت زبردست ہی ہے اور اس کا ریزلٹ باک کمال ہے اور آپ انشاءاللہ استعمال کریں تو آپ اس سے مستفید ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ اس میں جو فائلین ہے وہ تھرٹی ٹو ایم جی ہے ڈائی ہائیڈرامین جو ہے وہ ایٹ ایم جی ہے اور امونیم کلوریڈ وہ تھرٹی ایم جی ہے اور مین تھول جو ہے وہ سیرو پوائنٹ نائن ایٹ ایم جی ہے ٹھیک ہے یہ بہت زبردست کمپینیشن بن جاتا ہے اگر آپ کو ایلرڈی ہے یا نیزل کنجیکشن ہے ٹھیک ہے یہ اس کے لیے بہت زبردست سیرپ ہے یہ جو سانس کی نالیوں میں بلگم پھج رہتی ہے اس کے اخراج کے لیے کی زبردست رویو ہے ٹھینکیو جی نیکسٹ ویڈیو کے لیے